لیٹر ویسے رکھے چولا جلا لیتے ہیں گھر میں کبھی ذکر رہے ہیں چولا جلا رہی ہو ساڑھے تین مجھے نہیں یہ تو نہیں چولا جل رہا ویسے گھر کا چولا جلتا ہے اور یہ ابھی اس لائن پر نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لیے اس معاشرے میں عبرت کا نشانہ اب موک یا چھپا رہے ہیں پھر پڑے لیکن گھر والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں سو رہی ہیں اس کے گھر یقیناً میں آپ کو وسوک سے کہہ سکتی اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی گھر سو رہی ہے لیکن بیٹی گھر سے چکمہ دے کے رات کو روز نکلتی ہے یہاں آگے کپڑے تم نے سمان اٹھایا بیگ اٹھایا گھر والوں سے خوب مار پڑی ہے مار پڑی ہے لکسہ چلاتا ہے لڑائی ہوئی ہے اس لیے باہر نکل آئی نراز ہو کے بچے اسے وہ اس کے پاس یہ کافی دیر سے کیا مطلب کتنا عرصہ ہوئی ہے لڑائی کی کافی دیر ہوئی ہے ایک سال دو ہی چلے کہاں ہے گھر والوں گھر والے گھر ہے تم اکیلی آئی ہو عمر بائیس سال بتائیں بائیس سال کی لڑکی کو اس اسلامی معاشرے میں مسلمان لوگ گھر میں گھر سے باہر جانے دیں گے آپ لوگ جانے دیں گے ناظرین کہیں اپنی بچی بہو بیٹی کو باہر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث راویہ مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے اس کو ہم تین دن سے دیکھ رہے ہیں اور رات کو تقریباً دو بجے کے بعد یہ داتا دربار اور یادگار اس لائن پر یہ رات کو پھیرتی ہے ہم نے پرسوں اس سے پوچھا وربلی پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے اس وقت پوچھا جب یہ روڈ پہ پھیری تھی پھر ہم نے اس کو بھیجا کہ یہ جہاں جاتی ہے ہم پتہ تو کرے یہ کس پوائنٹ پر جاتی ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا لوگوں کے بیچ میں جاگو میکر جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں بیٹھی ہے اور مورچوں کی صورت میں بیٹھی ہے پھر ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں پھر چکمہ دے دی آج پھر یہ ساڑھے تین بجے یادگار والی سائٹ پہ آ رہی تھی ہم نے اس سے پوچھا بلایا یہ کہتی ہے جی گھر والوں کی اجازت سے آ رہی ہوں باقی معاملات جو ہیں آپ کو اس سے پوچھ کے بتاتے بھی ہیں یہ کہاں سے آئی ہے کیا کرتی ہے گھر والے کہاں ہیں شادی شدہ ہے بچے ہیں کیا ہے کیا نہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ناظرین اس کو نہیں پتا میں نے اس کو اسلام کی ہے اس نے نئی جواب دیا مطلب کہ یہ اپنے حواس میں نہیں ہے اس وقت فل ٹون ماحول میں ہے اس کو نئی علم کہ میں کیا کرتی ہوں کیا جواب دینا مجھے کیا نام ہے لائبہ عمر کیا ہے بائی سال بائی سال شادی شدہ جی بچے ہیں ہاں جی کیا کر رہی ہو یہاں پر داتہ دربار رسائی کچھ بھی نہیں ویسے بھی رہے ویسے پی بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں جسا بھی روشی کرتی ہو ہاں جی غلط کام کرتی ہو نئی نشا کرتی ہو نئی سیرر پیتی ہو سب پیتی ہو اب بتاو کیوں کہ آن کیمرے جھوٹنا بولو جی جی سیرر پی رہی تھی کیوں پیتی ہو کیوں کر رہی ہو یہ آدھی رات کو ٹائم میں ایک منٹ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جی تین بچ کے رات کے تین بچ کے دس منٹ کا ٹائم ہے اور یہ روڈ پر پی رہی تھی اسے ہم نے بات کیے کیوں آئی ہے گھر سے بھاگ کے آئی نہیں پی پیر ویسے ہی گھر سے گھر والے ہیں ہاں جی گھر والے کہاں ہیں گھر والے گھر والے گھر ہے تم اکیلی آئی ہو عمر بائیس سال بتائی جی بائیس سال کی لڑکی کو اس اسلامی معاشرے میں مسلمان لوگ گھر میں گھر سے باہر جانے دیں گے آپ لوگ جانے دیں گے ناظرین کہیں اپنی بچی بہو بیٹی کو باہر تمہیں گھر والوں نے کچھ نہیں کہا یا اجازت دی ہے کہ جاؤ بیٹا جا سکتی ہو گھر والوں نے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ خود کر سکتی ہو ابھی مسئلے کے لیے باہر نکلی آہ جی ابھی زبا کام پر جانے بس زبا کام پر جانے تو رات کو ساڑھے تین بجے کون سا کام کوئی آپی کام نہیں پھر کیا کرنے راسی بتا دو کچھ بھی نہیں آپی شوہر کیا کرتا ہے رکشا رکشا چلاتا ہے لڑائی ہوئی ہے اسے ہاں جی اس لیے باہر نکل آئی جی نراز ہو کے جی نراز ہو کے کافی دی بچے اسے وہ اس کے پاس ہی ہے کافی دیر سے کیا مطلب کتنا عرصہ ہوا ہے لڑائی ہوئی کافی دیر ہوئی ہے ایک سال دو ہی چلے ہیں ایک سال سے اپنی ماں باپ کے گھر آئی ہو یا رہتی وہیں ہو سوسرا ماں باپ کے گھڑ شوہر پوچھتا نہیں ہے نہیں وہ وہ ان سے سلا کرنی ہے وہ بھی گھڑ والے کہتے ہیں کہ ہم کر دیں گے اچھا جی تو بچے تمہارے میہ کے پاس ہیں جی سال ہو گیا ہے بچوں کو بھی نہیں دیکھا نہیں دیکھا آئے ملے آتے ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں تو کھانا پینا گزارا گزر بسر کیا سا وہ پھر کام تو کرنے ہی ہے کام کے ساتھ ہی ہے نمتا تم کام کرتی ہو نہیں وہ خود ہی کرتے ہیں اپنا پورا صحیح رکھتا یعنی تمہیں کوئی پرکار کیسی ماں ہو اولاد کے بغیر رہ لگی یا رہ رہی ہو سکون ہے تمہیں نہیں وہ تو پھر صلا کر لے گیا یاد نہیں آتی بچوں آتی ہے تو وہ ملے آ جاتے ہیں نہیں تو میں چلی جاتی ہو کبھی صحیح رہتی کیوں وہ لڑائی کی وجہ کیا ہے تم پہ شک کرتے ہیں تمہیں دھندے پہ لگانا چاہتے ہیں موسٹلی آج کل یہی کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں پھر اسی وجہ سے جگڑا ہو جاتا ہے تو پھر مار کٹا ہی تو آپ کو پتہ آڑ گا پیسے مانگتی ہو تم اس سے آل جی وہ تو مانگ نہیں ہے کیا پیتے ہیں پیسے نہیں ہے نہیں آلا مجھے ایسے لگتے ہیں کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو اور اپنا بنا بنایا بسا بسایا گھارو جاڑ نہیں لگ رہی ہو شکل سے ہی آشک لگ نہیں ہے گھر راتی رات کو یہاں پر کیا پھر کر رہی ہو میں کام ڈھونڈ رہی ہوں صبح میں نے کام پہ جانا ہے رات کو ساڑھے تین بجے تمہارے پھرنے کی کیا بجا کوئی بجا نہیں ہے ایسے دربار آئی ہیں دربار تو نہیں پھیر رہی دربار ہی ہے یہ ساڑھا کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے دربار کے اندر بندہ جو سلام کرنے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے سلام کرنا ہوتے وہ اندر نہیں آپی وہ اندر اندر بھی سلام کر لیتے ہیں بہر بھی آ رہا جاتے ہیں یادگار کیا کاری یادگار تو نہیں وہی سے ہی آ رہی نہیں ادھر سے دربار سے کافی دفعہ ادھر گئی ہو تو ادھر سے ادھر بس یہ باغ رہی ہو یادگار بھی جاتی ہوگی یہ لاری اٹے بھی جاتی ہوگی یہ سٹیشن میں وہ بیٹھی تھی جگہ پر جانس پیٹو آتی ہے اچھا تو نشا جو کرتی ہے دکھاو ذرا کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں لیٹر اور کرایا آپ جانس جو دے کے جانے ہیں کہاں جانے ہیں گھر گھریاں کام پیسے کہاں سے آئے ہیں پیسے گھر والا حضر ہی ہے تو لائٹر کیوں رکھا ہوئی نشا کرنے کے لیے لائٹر ویسے رکھا ہے چولا جلا لیتے ہیں گھر میں کبھی ذکر چولا جلا رہی ہو ساڑھے تین مجھ یہ تمہیں چولا جل رہا ویسے گھر کا چولا جلتا ہے سیکرٹ بھی پی ہے مجھے تو یہ لگ رہی ہے کہ یہ یہاں پر یا تو منشاعت لینے کے لیے آتی ہے نشا لینے کے لیے آئے جب تمہارا نشا ختم ہوتا ہے رات کو جب گھر والے سوتی ہیں یہ چکمہ دے کے یہ نکل آتی ہے کیونکہ اکثر ہم نے تمہیں دو دن پہلے بھی دیکھتا نہیں نہیں دیکھا میں نے وہ دن تم سے بات کی کپڑے تم نے سمان اٹھایا بیگ اٹھایا گھر والوں سے کوئی مار پڑی ہے مار پڑی ہے اچھا تو اس وقت تمہارا جو ہمیں جہاں تک ہے ہم کام کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اس وقت تم یہاں پر نشا لینے کے لیے آئے ہو اور پیسے بھی تم نے رکھے ہیں لائٹر بھی رکھا ہے ناظرین ایسی لڑکیاں جو گھر سے آتی ہیں وہ ان کا پتے کیا حال ہوتا ہے عبرت کا نشان اس طرح بنتی ہیں کہ ان کو یا تو اوڈوز ہو جاتی ہے یا وہ لڑکے جو ان کو خود نشا پروائیڈ کرتے ہیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں شروع شروع میں یہ ابتدا ہوتی ہے جب ان کو عادت ہو جاتی ہے پھر یہ نشے کے لیے وہ ان کو ہر طرح یوز کرتے ہیں ان کو نشا بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ جسم فروشی بھی کرتے ہیں اور سرائیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا ہے کہ سرائیں ایسی جگہ ہے جہاں پر دن میں جسم فروشی ہوتی ہے لوگ لے کے اور رات کو ان کو نشے دیے جاتے ہیں اور یہ ابھی اس لائن پر نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لیے اس معاشرے میں عبرت کا نشانہ اب مو کے چھپا رہے ہیں پھر پڑائی ہوگی پھر گھر والوں کو پیچھا لے گا کیونکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں نشہ تو نہیں دیکھتے آتی گھر والوں کو نہیں نہیں گھر والوں کو بتا ہے شریف لوگ تو اپنی بین بیٹیوں کو اکیلے اکیلے نہیں جانے جاتے ہیں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا ناظرین اس کو کوئی پکڑ سکتا تھا اس کے اوپر کوئی وار کر سکتا نہیں آپ ابھی ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جاتے ہیں ویسے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ناظرین اس کے جواب کی سمجھ سگرٹ پیتی ہے لائٹر بھی ہے چولا جلاتی ہوں گھر والوں سے پوچھ کے ان کی پرمیشن میں آئی ہوں لیکن گھر والے سو رہے ہیں اس کو دیکھا ہے انہوں نے پھینٹی لگائی ہے رات کو کیوں آئی ہے لیکن اکثر یہ رات کو ساڑھے تین چار بجے یہاں پر دیکھی جاتی ہے پرسو بھی دیکھی ہے آتی ہے یہ نشہ لیتی ہے یہاں پر نشے کے لیے جو ایک دو کلائنٹ ہے وہ ڈیل کرتی ہے اور پیسے ان کو دیتی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے منشات لے کے آئیس لے کے اس کے بدلے اپنا جسم دیکھے جاتی ہو لیکن گھر والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں سو رہی ہیں اس کے گھر یقیناً میں آپ کو وسوک سے کہہ سکتی ہے اس کے گھر والوں کو پتہ ہوگا کہ ہماری بیٹی گھر سو رہی ہے لیکن بیٹی گھر سے چکمہ دے کے رات کو روز نکلتی ہے یہاں آکے ایک دو پوریاں لے کے جاتی اس کے بدلے جو بھی چاہے انہوں نے لینا ہو لیتے ہیں اور اس کو پوری ڈیل کر کے دیتے ہیں پیتی ہونا نہیں نہیں سگرٹ پیتی ہو حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی